ارز کر دوں ایک چیزے ایک چیزے تھوڑی فلائٹ بھی ہمیں جانا ہے شاہ صاحب آپ کی جانتے ہیں دیکھیں اس سارے واقعے کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان کی آرمی سے ہے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پی ڈی ایم اور ان کی چوروں کی حکومت کے ساتھ ہے ہمارا اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کوئی مقابلہ یا جنگ نہیں ہے وہ ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں نہ عمران خان نے اس کی کال دی ہے یہ بات میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو کوٹ سہر ایس کیا گیا تو اس کو رنگ دیا گیا کہ اس کے پیچھے آرمی ہے جب عمران خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا کرایا رانہ سنا اولا نے رنگ دیا کہ یہ آرمی ہے اور کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے سکول میں ہم دیکھتے تھے کہ جب ہمارا مقابلہ اس بندے سے نہیں ہو سکتا ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اس سے زیادہ طاقتور سے لڑوانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تمہارا سینڈوچ لے کے باگ گیا ہے اس میں تمہاری بہن کو چھیڑا ہے تاکہ وہ دونوں لڑے ہیں ان کے اندر دم نہیں ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کریں ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ الیکشن کے میدان میں آئیں میں چیلنج کرتا ہوں پی ڈی ایم کی پوری حکومت کو پورے چوروں کی ٹولے کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب چاہے جہاں چاہے جس مدان میں چاہے مقابلہ کریں انشاءاللہ ہر الیکشن کو ہم ڈیفیٹ دیں گے اور جو ان کا خوف ہے کہ عمران خان جب آئے گا تو اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تو میرے مالک نے چاہتے ہو ضرور ہوگی اور بھرپور ہوگی انشاءاللہ سر جہاز کا ٹائم ہو گئے وہ سن لیجئے سن لیجئے بھائی جان ہماری تحریک پر امن ہے پی ڈی ایم کے گھس بیٹھئے منصوبہ بندی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے گھس بیٹھئے منصوبہ بندی کر رہے ہیں سمجھئے چالوں کو اور جب یہ پی ڈی ایم کے حکومت شیلنگ کرے گی لاتھی چلائے گی تو پھر کراؤڈ اپنا راستہ خود لیتا ہے کسی نے حکم نہیں دیا آگ لگانے کے لیے